بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سپن اور دیکھیں آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین مولانا تاریخ جمیل ایک ہر دل عزیز پرسنالیٹی ہے ایک ایسی شخصیت ہے ایک ایسے سکولر ہے مذہبی سکولر ہے جن کو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر بہت زیادہ سنا جاتا ہے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے خاصتہ اپنے نوجوانوں میں بہت ہی مقبول ہیں چاہے وہ شو بز انڈسٹری سے جن کا تعلق ہو چاہے عام زندگی سے ان کا تعلق ہو مولانا تاریخ جمیل کے بیان جو ان لوگ سننا پسند کرتے ہیں ان کی زندگی کو جاننا چاہتے ہیں مولانا تاریخ جمیل کو میں نے بہت بار دیکھا لوگوں کو جوانوں کو خاص طور پر شادی کی ترہید دیتے ہیں شادی کیجئے شادیاں کیجئے خاص طور پر جو بیوہ خواتین ہیں یا طلاق کیافتہ خواتین ہیں ان کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت بیان ان کا سامنے آئے جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ خاتون ان سے ایک دفعہ ملنے آئی اور بہت رو رہی تھی مجھے بتایا گیا اور جب میری ان سے بات ہوئی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ طلاق کے بعد ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی بات نہیں کی طلاق کیافتہ خواتین کے حوالے سے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ واقعی میں نے یہ چیز کبھی نہیں کی اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت اس پر بات کی اور یہ سب سے اچھا ایک کام ہے عمل ہے کہ آپ طلاق کے آفتہ خواتین سے شادی کرے یا بیوہ خواتین سے شادی کرے اور ان کا خیال رکھا جائے اور سب سے بہترین جو خرچ کرنا ہے ان میں سے یہ ایک خرچ کرنا ہے کہ ان بچیوں کا خیال رکھا جائے جو اپنے ماں باپ کے گھروں میں واپس آ جاتی ہیں لیکن لوگوں نے پھر سے سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ تو اتنا زیادہ شادیوں کے بارے میں کہتے ہیں اور چار چار شادیاں جو ہیں ان کی بھی آپ بات کرتے ہیں اور جو لوگ دوسری شادی کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور آپ تو اتنا زیادہ لمبے لمبے سفر پر جاتے ہیں تو بہت سے لوگ جو تبلیغی جماعت سے جن کا تعلق ہوتا ہے تو ایک ان کی اگر وائف زیادہ تر میں نے کئی لوگ کے بارے میں یہ سنا ہے اگر میں غلط ہوں تو میری ضرور تحسیل کیجئے گا کہ ایک وائف جو ان کی گھر میں ہوتی ہیں ان کے بچوں کے ساتھ تو دوسری وائف جو ایک ایسی ہوتی ہیں جو سفر میں ان کے ساتھ رہتی ہیں اس طرح کی بات بھی ہوتی ہے اور اس میں کوئی برائی کا باحت نہیں ہے جب اسلام اس کی اجازت دیتا ہے جب میں یہ بات کر رہی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگ کومنٹس میں کہیں گے کیا مہرین آپ خود یہ پسند کریں گی تو یقین مانگے کہ بڑا مشکل ہے قورت کے لیے یہ برداشت کرنا یہاں تک کہ ازواج رسول جو ہے ان میں جو کبھی اس بات کے بارے میں بلکہ یہ بات کانٹوورشل ہو جائے گی اس طرف ہم نہیں جاتے ہم ذرا واپس آ جاتے ہیں گفتگو کی طرف اور اس میں یہ بات جو ہے کس طرح سے آگے بڑھتی ہے کہ مولانا صاحب سے جب سوال کیا گیا کہ آپ نے کبھی دوسری شادی نہیں کی اور آپ تو سمجھتے ہیں کہ دوسری شادی کی جا سکتی ہے اور جواب تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں گھر سے تو لمبہ لمباب جاتے ہیں تو ایسا کیوں ہے آپ کی زندگی میں تو ایک دفعہ میں نے مولانا تاریخ جمیل کو اس کا جواب دیتے تھے تو سنا لیکن اس کا بڑا ہی ایک واضح اور کلیر جواب ان کے بیٹے نے پہلی بار بتایا کہ آخر ان کے والد جو ہے انہوں نے دوسری یا تیسری شادی کیوں نہیں کی کیونکہ وہ کہتے تھے کہ دفعہ لوگ مجھ سے ملتے تھے اور کہتے تھے کہ مولانا صاحب کی تیسری اور چوتھی بیگم کون ہے تو وہ کہتے تھے کہ وہ اتنے کنفرم ہوتے تھے کہ دوسری تو ہیں ہی ہیں تو مولانا صاحب نے تو ایک بات کہی کہ جو انہوں نے اپنا ایک گفتگو کر رہے تھے وہاں پہ مولانا تاریخ جمیل کہتے کہ دو شادیوں کے اجازت ہے یا ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے تو اس کی شرائط بھی بڑی سخت ہے ان شرائط کو پورا کرنا بہت مشکل ہے اور ایک شخص جو ہے جب وہ اپنی بیوی کے وہ حقوق ادا نہیں کرے گا اور برابری نہیں کرے گا تو کس قدر سخت حال میں تھا وہ اس کو بیان جب کر رہے تھے تو میری رومتے کھڑے ہو گئے کہ اس قدر سخت حال میں وہ اللہ کی حضور پیش کیا جائے گا تو وہ انہوں نے بیان کیا وہاں سے تو بات سمجھ جائے لیکن ان کے بیٹے نے کیا بتایا ذرا یہ آپ انہی کی زبانی سنیے گا اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ مولانا تاریخ جمیل اور ان کی وائک کو کینیڈا جاتے پر ان کے بیٹے کو جہاں سے کیوں اتار دیا گیا میں بلکہ اس کا جواب میں سمجھتا ہوں بڑا مفید ہوگا سننے والوں کے لیے دیکھیں مولانا نے یا مولانا یا مولانا جیسا کوئی بھی شخص جو کچھ کرتا ہے دنیا میں آنے کے بعد اپنی زندگی کو کیش کرتا ہے ایٹلائز کرتا ہے ڈیلیور کرتا ہے کہ ان کی سب سے بڑی جو چیز خوبی علان کو دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیتے ہیں ان کی زندگی کی جو ترجیحات ہیں نا جی ان کا وہ کام بن جاتا ہے اس کام سے حاصل ہونے والے جو نتائج ہیں وہ اس کو انجوائی نہیں کرتے اور اگر خدا نہ خواستہ ایک انسان نے منت کی اس کو نتائج ملے اس نے نتائج کو انجوائی کرنا شروع کر دیا تو وہ کبھی بھی اس کام کے اندر آسمانوں کو نہیں چھو سکتا تو مولانا کو میں سمجھتا ہوں کہ بعض زفعہ آپ بہت سی حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جب اپنے آپ کو ڈیووٹ کر لیتے ہیں تو مولانا نے اس وقت میڈیا نہیں تھا سوشل میڈیا نہیں تھا کیمرہ نہیں تھا ان کی لائف میں انہوں نے اپنے آپ کو واقعی ڈیووٹ کیا اس کام کے لیے میں آپ کو پرسنلی بتاتا ہوں کہ ہمیں نہیں یاد رہتا تھا کہ مولانا کب گھر سے گئے اور کب واپس ہے کوئی ٹائم لیمنٹ نہیں ہوتی تھی دو دو تین تین ماہ اور آئیمنٹ میں ہیں جماعتوں میں جا رہے ہیں واپس آنے کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہوا کرتا تھا اور کس طرح انہوں نے ایک مجنوں کی طرح پاکستان بھر میں تبلیغ کا کام کیا ہے یہ شاید اس وقت کیمرہ ہوتا تو آج ہم میں آپ کو دکھا سکتا اور میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی کام کو دیوانوں کی طرح نہیں کرتے تو اس کام کی پیک کو بھی آپ نہیں چھو سکتے تو پھر اس میں شادیاں اور اور چیزیں پھر یہ آپ کو آپ کے راستے سے ہٹا جیتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جوانی کمل دب ہے کہ آپ دوسری شادی کریں تو یقیناً مہارے سامنے تو بہت بڑی مثال موجود ہے مولانا کی شکل میں تو آپ لا شعوری طور پر اپنے بڑے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں آپ کے جو والد ہوتے ہیں وہی آپ کے لئے سب کچھ ہوتے ہیں آپ کے اصل رول موڈر آپ کے والد ہوتے ہیں تو اب چونکہ ان کی اتنی بڑی کتاب کی طرح ان کی زندگی اور میں ہی اتفاق کی بات یہ کہ بہن بھائی میں سے میں سب سب کلوز ان کے تو یہ کہ ہاں کمیٹمنٹ کے ایک ہی بیگم کے ساتھ وفاداری کیسے نہیں بھائی جاتی ہے یہ ان سے سیکھ ہے اور اس کے بعد اپنے کام سے کیسے کمیٹمنٹ ہے یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک انٹرمی میں میں نے کچھ سرسا پہلے بتایا بھی تھا کہ میری شادی میں پہلی دفعہ ہمارے خاندان میں یہ رواج ٹوٹا کہ پسند کی شادی کی گئے کیسے ہی اس کو آپ اس طرح سمجھیں نہیں کہ دیکھیں انسان کی زندگی میں سب سے بڑی ایک جو مرحلہ آتا ہے پیدا ہونے کے بعد وہ شادی ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لیے یہ بہت بڑا زندگی کا ایک موڑ تو ہم اپنے بچوں کی مولانا فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چھوہشات تو پوری کرتے ہیں کہ یہ لے دو یہ بھیج دو یہاں اس کو سیر کروا دو یہ کھلا دو یہ پہلا دو یہ برینڈ لے دو یہ گاڑی لے دو لیکن جب اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ آتا ہے سب سے بڑی خواہش پوری ہونی ہوتی ہے تو وہاں ہمیں رشتہ داریاں یاد آ جاتی ہیں وہاں ہمیں خاندان یاد آ جاتے ہیں عزت زلت کا مسئلہ بن جاتا ہے ناک کا مسئلہ بن جاتا ہے تو ان ساری چیزوں کو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اگر دو بچہ بچی میں اپس میں ایک حلال طریقے سے ایک پسندگی کا تعلق بڑھ جاتا ہے تو ان کو شادی کرانے میں یہی شریعت کا حکم ہے یہی فطرت ہے یہی شریعت ہے تو میں نے جب اپنی خواہش کا اظہار کیا تو مولانا نے ایک منٹ نہیں لگایا جی یہ آپ نے سنا اب میں آپ کو بتاتی ہے کہ مولانا تارک جمیل اور ان کے بیٹے اور ان کی وائک جو ہیں وہ کینیڈا جو ہیں اس کا سفر کر رہے تھے اور جہاز میں وہ سوار تھے اور اس جہاز سے ان کو اتار دیا گیا اس کی وجہ کیا بہت گوہ کچھ اس طرح سے کہ پوری کاملی جہاز پر سوار تھی بڑے عرصے کے بعد بھی کینیڈا جا رہے تھے اور وہاں پر زائستی باطن کا دعوت تبلیغ کا کام بھی تھا وہاں پر اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش تھا کہ بڑے عرصے کے بعد ایک ٹرابلنگ ہو رہی تھی اور ساتھ تھے والے تو اچھا لگ رہا تھا کہتے ہیں کہ میں جب ہم لوگ بیٹ کے جہاز ہیں تو ایک اعلان ہوا کہ کسی کا سمان جو ہے وہ آف لوڈ کیا جا رہا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں واشوں میں گیا اور کسی نے میرے دروازہ بڑے زور سے پیٹا میرے دروازہ جب بہت زور سے پیٹا گیا تو میں ایک دم سے در گیا کہ اس طرح سے کوئی جہاز کا عملہ تو نہیں کر سکتا تو وہ کہتے ہیں کہ میں پھر باہر آیا تو میری باردہ تھی بڑی پریشان تھی اور ان نے کہا کہ ہمیں جہاز سے اتارا جا رہا ہے اور ہم اس جہاز میں سفر نہیں کر سکتے تو وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا میں نے بھی ان سے آگے جا کر بات کی تو پتہ لگا کہ جہاز میں سفر کرنے کے لیے کینیڈا جانے کے لیے پہلے سمان کی ایک سیکیورٹی کلیرنس ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے نومل طریقے سے آگے ہم نے ساری چیزیں کلیر کرائیں اور ہم کرتے کرتے ہیں ہم یہاں پر آکے جہاز میں بیٹھ کے لیکن جو ہمارا سمان تھا اس کی سیکیورٹی کلیرنس نہیں ہوئی اسے خود دبائی میں موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم تھے بڑے پریشان ہوئے لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا ہمارا سمان آف لوڈ ہوا ہم نے کہا کہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا تو انہوں نے کہا یہ عمل آپ نے خود کرنا ہوتا ہے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ معلوم ہونا چاہئے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جن راستوں سے ہم آئے تھے اندر انہی راستوں سے ہوتے ہوئے ہم باہر گئے ان کو آف لوڈ کر دیا گیا جہاں سے تو اس کے پیچھے اصل کہانی جو ہے وہ یہ تھی کہ سمان کی سیکیورٹی کلیرنس تو آپ لوگ بھی خیال رکھنا کریں کبھی بھی سفر کرنا ہو تو سفر کے جو تمام لبازمات اور جو اس کی کیا کہنا چاہئے کہ فرمیلٹیز ہوتی ہیں ان کے بارے میں مکمل طور پر جان لیجئے لہنہ کچھ لوگ تو افورڈ کر سکتے ہیں کچھ لوگ تو افورڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں بڑا نقصان ہو جاتا ہے اپنے بہت خیال لکھے گا جو میاں لکھے گا اللہ حافظ